الحمدللہ و سلام علی عبادہ اللذین استفاق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوک ظلماتن کی بحر اللجیم یغشاہ موج من فوقہی موج من فوقہی صحاب ظلماتن بعضها فوقباد اذا اخرد یدہو لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور واجب الاحترام سامین کرام اللہ رب العالمین سورہ النور کی اس آیت میں بنی آدم کی حالت کا بیان فرمایا کہ ساری انسانیت وحی کی روشنی کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک گہر آسمان دراؤ ذرا اندادہ کرے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں علم والے، بے علم، دانشور، مفکر، جاہر، سب کی یہی حالت ہے کوئی ایک بھی اس سے مستثنہ نہیں ہے اگر دامن نہ پکنے اس نور کا جو آسمان سلطر کا تو بڑے بڑے داناؤں کو اور فلسیوں کو ہم نے دیکھا ٹھوکریں کھائیں ایسی ایسی بےہدہ باتیں کہا گیا کہ ان کے اپنے شاگرات بات میں مذاق اُڑاتے ہیں کہ یہ اکل کے پتلے بنے پھرتے تھے ایسے نادان ہوتا ہے بلکل اللہ پاک فرماتے ہیں قضل و ماتن تم لوگ اندھیروں میں پھنسے ہوئے ایک اندھیرہ نہیں اندھیرے پر اندھیرہ پھر بہر لجیئن سمندر آپ نے دیکھا اس کا پانی ہوتا ہے سیاہ رنگ کا نیلا ہوتا ہے نا جون جون گہرا ہوتا جاتا ہے سمندر لجیئن گہرا سمندر درمیان وہاں تو اور زیادہ اندھیرہ رات ہے یقشاہ موج ارون مہرنوں پر متلاق موجیں پہالوں جیسی لہریں آ رہی ہیں منفوقی موج دیکھ جارہاں کیسے اندھیرے مگر ہم پھنس ہیں کہیں کشتی نہیں جہاد نہیں سمندر ہے درمیان ہے سمندر کا اندھیرے ہیں لہریں آ رہی ہیں ایک دوسری پر چڑی منفوقی صاحب اوپر بادل چاہے ہوئے ہیں بادل بھی چاہے ہوئے ہیں خوب اندھیرہ رات کے وقت آپ دیکھیں کیسا ہوگا ظلمات بازا فوقبات اللہ پر فرماتے ہیں تمہیں رضا بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے اندھیرے ہوں کوئی راستہ نہیں سرائی لے گا خن سے ہوگے اِذَا آخرہ یَدَوْ لَمْ نِكَدْ جَرَا اتنا گھوپن دیرا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ نکالے گا اپنا ہاتھ ہے وہ بھی نہیں اس کو دکھائی دے گا جسے اللہ نور نہیں عطا فرماتا اس کو روشنی نہیں مل سکتا وہ سائنس دان بند ہے فلسفر بند ہے اس کو آپ صرف ایک مثال نہ سمجھیں اللہ کی قسم مطالعہ کے بعد کہتے ہوں اللہ وزیر بثیرت کہ دن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا دامن نہیں پکڑا انہیں ہدایت میں نہیں سکتا وہ گھوپن دیروں میں سمندر میں گھوٹے کھاتے رہے روشنی نہیں قسان ناں کے ذین راہ برگشتان برفتند بسیارو برگشتان قادی رحمت اللہ علیہ بحثنان فرماتے ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کی ایسے مو موڑا کہ ہم نہیں نبیوں کی اطاعت کریں گے ہم اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں الشیخ الرئیس ہیں اللہمہ ہیں معلم اول ہیں ہمیں ان پر نبیوں کی کیا ضرورت انہوں نے اس سے مو موڑا ہے برفتند بسیارو بڑے راستے انہوں نے پیہ کی بڑا سفر کیا بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جن کو سمجھنے میں میں عمریں خرطے ہو جاتی ہیں مدر سرگشتان آوال اور سرگشتان روشنی نہیں ملی گھوپندیرے میں یہ تو اللہ تعالی نے کرنایا کہ جب انسانوں کو زمینہ پر آباد کیا تو اس وقت کی انسان کر رہی ہے کہ جس طرح ظاہری اندیرہ ہے اس کو میں سورج کے ذریعے چاند کے ذریعے ستاروں کے ذریعے ختم کرتا ہوں تو دنیا کا کاروبال چرتا ہے اسی طرح روحانی دنیا میں وہ گھوپندیرے میں ہو سب گمراہ ہو حضیت وہ پائے گا جو اس کرام کو مانے گا جو آسمان سے نہ ہوتاروں گا تو میں تنہ نہیں چھوڑوں گا ٹھوکرے نہیں کھاتے پھر ہوگے میں تمہارا ہاتھ پکنوں گا رسول آئیں گے نبی آئیں گے وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے ان کے پیسے چاہے اور جیسے کسی گہرے سمندر میں آدمی چراؤ جائے پائلٹ کے بغیر پتہ نہیں کہ یہاں چٹانے ہیں سمندر کتنا گہرہ ہے جہاز اور کشنیاں تک ٹکرا کر تباہ ہو جاتی ہیں رہنما جانتے ہیں کہ سمندر میں کہاں کہاں پہاڑ ہیں عمریں گزاری ہیں اسی طرح فرمایا کہ جن لوگوں نے دری بہر جز مرد دائی نہ رفت اس سمندر میں کوئی گھس نہیں سکا سوائے ان پیغمبروں کے جن کو اللہ نے دعوت دینے کی انہوں نے آواز دی کہ ہم پائلٹ ہیں ہمارے پیچھے پیچھے آؤ بچ جاؤ ورنان ٹکرا کر ٹور ہو جائیں گی تمہاری کشتیاں گماشر کے گمبال رائی نہ رفت وہ بیڑیں گم ہو گئیں اور انہیں بیڑیوں نے کھا لیا جو چرواہے کے پیچھے نہیں تھیں چرواہے نبی ہیں رسول علیہ السلام اسی لئے سورہ سوافات کا خاتمہ ہے اور روایات نہ آیا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز کے بعد جب وہ ذکرتکار سے فارغ ہو تو مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ کہہ کر اٹھے سبحانا ربک رب العزت امہ آسفون و سلامنا و الحمدللہ اللہ کی تعریف کرے اللہ کے رسولوں پر سلام بھیجے کہ تم رسول نہ آتے تو ہمیں اپنا ہاتھ بھی نہ سجائی لیتا دور کی بات تو کیا تھی اپنا ہاتھ نہ نظر آتا اتنا دیرا تھا رسول اور نبی اللہ نے بھیجے مگر ان رسولوں اور نبیوں کی تعلیم بات کی بھی لوگوں نے بے قدری ان کی کتاب میں ان کی تعلیم گم کر دی کچھ چیزیں اس میں اپنی طرف سے ملا دی کچھ کا ہڑیا بگار دیا ایسی ایسی مذہ کا خیدر بہودہ باتیں ان کتابوں میں داخل کرنی کہ وہ لوگ اگر زیدر ہٹ درمی سے کام نہ لیں تو تازہ انبیاء کی امتیں اہل کتابی حود نصارہ بھی اگر بائبل کو پڑھیں ایسی باتیں ہوں گی جس کی ویسے وہ خود کہتے ہیں کہ گھر میں بائبل نہیں رکھی بچیوں نے اگر پڑھ لیا کہ نبی کی بیٹنیوں نے شراب پلا کر کس طرح اپنے والد سے بکاری کرا لی تو کیا حال ہوگا نہیں اب دنیا میں اگر نور ہے نا آپ یقین جانے میں تاثب کی بیٹنیوں سے رہد درمی جانی کی تاہیم دیانت داری سے کہتا ہوں کہ اب دنیا میں اگر کوئی روشنی کا مناہ رہنا تو وہ ایک ہی ہے اور اس کا اسم پاک ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اگر کہیں بھی نہ کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے عمدی آلہ السلام کی روشنی معلوم کریں وہ سارے سچے سے گم کر دی لوگوں بجا دیئے وہ دیئے اب دنیا میں اگر کسی کی صیرت اور تعلیم بالکل مصنع طریقے سے محفوظ ہے وہ ایک ہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھ جائیں کہ پوری دنیا جو جتنے چمگادران شد پر جنہیں روشنی نہیں اچھی رہنگی اندھیرے میں رہنا چاہتے چمگادر وہ زوری اسی پر لگا رہا ہے کہ رسول اللہ کو بہت عام کر مشرق سے مگر پت فارے کفار کا حملہ رسول اللہ کی ذات پر ہے یہ ہے روشنی یہ بچ جائے تو پھر ڈاکے ڈالیں گے لوگوں کے گھر لوٹ رہیں گے یہ روشنی نہیں گمرائی پھیلانے اور آپ یقین جانے دنیا میں جہاں بھی روشنی ہے نا کوئی مانے یا نہ مانے کاثے ہوں میں بھی اگر کوئی اچھائی کا ذرہ ہے نا وہ سرکا ہے چُرائیا ہوا ہے حضرت حمدہ المشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورنہ وہ سراغ ہی نہیں بتا سکتے اگر آپ ان کو پوچھیں کہ رسول اللہ کو چھوڑیں آپ بتائیں کہاں سے لیا کوئی نہیں ہے فاصل پھر فرسول اللہ سے یہ روشنی مل رہی ہے قرآن کہتا ہے رسول اللہ ایک ایسا سورد ہیں قرآن نہیں سورد پہلے دیئے جالتے رہے ستارے آتے رہے چاند آتے رہے اللہ ان پر سب پر سلام اور درود بیجے اللہ کے رسول مگر رسول اللہ اللہ تعالی نے بیجے سراغ منیرہ کہ جہان کو روشن کرنے والا آفتابِ عالم کا یہ صحیح ترنا فارسی کا کہ وہ سورد جس نے پوری دنیا کو چمکا گیا یہ ایک خطے کے لیے نہیں پوری دنیا اور بے شمار رحمت و ملانا مرزا خان بریلی رحمت اللہ پر کیسی بات کہی انہوں جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا جہاں جہاں رسول اللہ کی تعالی پہنچی روشنی وہاں باقی اندھی رہے خلصیوں کے پڑھیں دانشور اور کچھ نہیں بالکل یاوہ گوئی اور بکواس کچھ وہاں حدیت نہیں وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اس لیے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے زور دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات دیکھتے صلوات کیا دروشی تو ہمارے آجزوں کیلئے ہمارے پرلے کوئی نہیں آپ کے حسان کا کیا بدلاتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ کیوں اپنے اخزانے سے رحمتے کر ورنہ لفظ کا معنی صلوات کا یہ نہیں ہے صلوات کا اثر معنی ہوا جو انگریز ادبال نے تو اپلاڈ کا ہے شاباش دینا آفرین کہنا بلے بلے کہنا اللہ نے کہا میں اور میرے فرشتے تعریف کرتے ہیں عام لوگوں نے کہا کرنی ہیں میں جو امتحان لے رہا ہوں کائنات کا میں کہتا ہوں کہ ویری 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 بل محمد تیرے جیسا کوئی نہیں ہے جو کوئی نہیں کیا وہ نہیں کرتے یہ شاباش ہے فرشتے دیتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ اسی لئے ابو علیہ رحمت اللہ اس کا کہ صلات اللہ جب عربی نے کہتے ہیں کیا مانا ہوتا احسن السلام علیہ اس کی یہ بہت تعریف کرنی اللہ تعریف کرتا رسول فرشتے کرتے ہیں رویا ہے لیوان کرو تمہارے کوئی محفلے سے خالی نہیں ہونی چاہیے ہر مسلمان کے دل میں بھی ہونا چاہیے اس کی زبان سے بھی یہی ترابش ہونا تھے ٹپت کے رہنا تھے یہ بھرے جام کی طرح جو اللہ نے رسول ہمیں دیا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتا بہت بڑی نعمت اور بلکل آپ کی وجہ سے روشنی ہے جو آپ سے کنارہ کش ہو جائے گا چھوڑ دے گا برکسمت اسے ہدایت نہیں ملے گی جہاں جائے گا اندھیروں میں پھنسا رہا ہے گھوپ بند اپنا ہاتھ ہی نہیں نظر آئے ٹرانس دان بند ہے دانشہ اور بند ہے بےہودہ پارلیمنٹرین ملکوں کی چرکی باقیدہ کانون پاس کریں گی کہ مرد مرد کی شادی ہو سکتا گردوں میں پادری پڑیں گے مرد مرد کی بدھیلی بدکاری کو جواز بخش دیں گے یہ دانش بندی ہو گئی وہاں اندھیروں کو چھوڑنے سے ماں اور بہن کی کمیز نہیں رہی لوگ محرمات کا خیال نہیں کریں گے کہیں گے عورتی ہے وہ صرف انبیاء کی وجہ سے روشنی ہے اور وہ بھی اب رسول کریم علیہ السلام کی ہے اور اسی کو مولانا رضا خیال رحمت اللہ نے اس طرح بیان کیا بجھ گئیں بجھ گئیں جس کے آگے سبی مشلیں بجھ گئیں جس کے آگے سبی مشلیں شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی حضور شمع لے کے آئے تب بطیاں گھڑ ہو رسولوں کا دور ختم ہوا علماء کے فلسوے ختم ہوئے بجھ گئیں جس کے آگے سبی مشلیں شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی اور اسی لیے اہل حدیث علماء میں سے سید نوہب صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کسیدہ حضور کی شان میں کہا یہ ناعت اور کسیدہ دین ہے اللہ کہتا میں اور میرے فرشتے حضور کی طریق میں کہا کیوں نہیں کرتے یہ چرچہ ہے یہ شغل نہیں ہے نہ کوئی کمائی ہے اپنے رسول کی نظم میں نصر میں تاریخ کرو تعارف کرا ہو لوگوں کو کہ حیدیت چاہتے ہو تو اس دروازے پر آجاؤ بکے نہ کھاؤ روشنی ملے گی صرف یہاں اور تم تو اتنی دشمنی کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیئے اسی لیے کہ اگر تھوڑی بات روشنی دنیا میں ختم ہو جائے حرام کاری عام ہو جائے تو فرماتے ہیں نفو تیب اس قصیدے کا نام لکھتے ہیں خطاب کیا رسول اللہ یا کوئی روتے رہتے ہیں یا ہر بکت بوڑی ہوتا کہ مرضیں مانگنے کے لیے یا محبت اقیرت کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہم کہتے ہیں قائد آدم اعلام ان کے دین آتے ہیں نظمیں لکھ لیں وہ ان کو بڑھاتے ہیں وہ سنتے ہیں نہیں اپنا جوش ظاہر کرنا ہوتا کہتے ہیں یا ایو شمس الرفیو مکانہو حتی نارہ نادسلغ برائے اے وہ سورج سورہ کریم تو کہا یا ایو شمس الرفیو مکانہو اے وہ سورج جس کی بلندی کا مندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں چوتھے آسمان پر سورج ہے لوگو مشہور ورنہ ہے تو نیچے ہی مگر وہ کہتے ہیں یہ تو چوتھے پر ہوگا آپ کا جو مقام اور مرتبہ اس کا مندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کہاں ہیں خیرہ دھان ختم ہو گیا حضور اس سے آگے نکل گیا وہاں پہنچے جتے ویم خیال گمان نہیں پہنچ سکتا وہاں تک رسول کریم علیہ السلام کہ اسی کو قاضی سلیمان منصور بری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھا تمہیں اللہ اللہ آجے توزے افلا گزشت اللہ اللہ تعجب سے کہتے ہیں نظر ہے اللہ اللہ حیرانی کہ آپ نے جب چرہی شروع کی ملندی کی طرف گئے آسمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا آسمان پیچھے رہ گئے جہاں تک جا سکتا ہے نا کوئی مخلوق میں سے صدرت المنتا وہاں تک رسول کریم اللہ اللہ جے توزے افلا گزشت جائے کے رسیدی نرسد نبی جہاں تک گیا وہاں نبی کوئی نہیں گیا کوئی نہیں گیا وہاں اللہ تعالی نے وہاں پہنچا ہے اور اسی کو شیخ بسیری رحمت اللہ علیہ فکراتے ہیں جب آپ چڑھتے گئے میراج کی رات آپ اس طرح آگے بگتے چلے گا کہ آپ کسی کرنے والے کے لیے اور کسی آگے نکلنے والے یہ کوئی جگہ رہی کوئی ہے ہی نہیں جگہ آپ سے آگے نکلے بس چلے گئے جہاں جانا بیتے وہاں مدراتی پہنچنائیں سیر نبی صاحبتوں تاکی غیر اس کہتے ہیں وہاں حضور گئے جو وہاں مغمان میں نہیں آتا آپ نے روشنی پھلائی اللہ نے یہ قیامت تک اس کو رکھنا جب فیصلہ ہو گیا اگر نہیں آپ یہ کارخانہ توا کر دینا اس وقت ٹھیک ہے قرآن اٹھا لیا جائے گا قعبہ گرا دیا جائے گا جیسے شائع کیمپ اکھڑ جاتا ہے اللہ اٹھا لے گا قعبہ بھی نہیں رہے گا دمین پر اور قرآن بھی چلا جائے گا وہاں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا حفاظہ فرمایا نہیں لوگ اٹھیں گے ایک حرف بھی جروں میں نہیں ہو اللہ واپس لے لے گا اور اشرار رہ جائیں گے صرف نامراد لوگ دمین پر جن میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آجائے گا رسول کریم علیہ السلام بالکل اس گھوپندیرے سمندر میں جہاں موج پر موج چڑی آتی ہے بادل تھائے ہوئے ہیں اندھیرہ ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں رہتا وہاں نور ہے آپ روشنی کا منار ہیں تو فرماتے ہیں نواب صاحب رحمت اللہ علیہ یا ایوہ الشمس الرفیع مکان اے وہ صورت جس کے مکان کا اندازہ بھی نہیں کہ کہاں ہے آپ کا مطلب حتی آزاد بن نور قصات الرحبائی آپ وہ ہیں اس صورت سے تو ایک خطہ چمکتا ہے دوسری طرح مندرہ ہوتا ہے آزاد زمین پر نور ہوتا ہے اور دوسری مجر نہیں جب آپ آئے حتی آزاد بن نور قصات الرحبائی یہ پوری زمین لمبی چوڑی جائزت کا سارا میدان روشن ہوگی ایک انس زمین بھی نہ رہی جہاں سورج نہیں چڑا اور اب بھی روشنی ہوگی دعا مانگی ہے بظاہر حضور کو کہہ رہا ہے مقصد نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بار آج تیری ضرورت ہے ایک بار تو نہیں آئے گا وہ نہ سنتا بات اس سے کہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ بیجی وقت ہے اس نور کا تو حضور سے پھر کہتا ہے کہ اے سورج اے آفتاب علم علیہ صوفتن و انعیاتن اللہ کے لئے میر بانی کر کر توجہ کر کے تمکدہ میرے اوپر بھی وانے وانہ آدسہ مہدت سعودائی میرا دل کواہ ہو چکا ہے یہاں کریں اندھیروں کو دور کر دیں روشنی کرنے یعنی مقصد چاہا کہ اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کر اس کی ہدایت ہمارے دلوں میں اتار دل سیاہ یہاں دے رہے ہیں روشنی اسی سے ہوگی اور یہ بھی ایک لمبی نات مولا مرزا خیل نے نہیں چار زبانوں میں لوگوں نے کہا ایک ہی شیر میں چار زبانیں ہونی چاہیے عربی فارسی ارزو اور ہنڈی ایسی وہاں بیٹھے بیٹھے جس میں یہ بھی کہا البحر والا والموجتغا من بیکس و طوفاں ہوش ربا مندھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا کہنے لگے سمندر طوفانی ہو گیا ہے لہریں جو ہیں وہ جوش مار رہی ہیں میں درمیان سمندر کے پھنسہ اللہ من بیکس و طوفاں ہوش ربا کوئی چارہ نہیں چلتا ہاتھ پاؤں مار رہاں ڈھوب رہا بیکس و طنہا موری نیا پار لگا جانا آئیں اللہ کے رسول میری کشتی کو پار لگا جانا اور جاہلوں نے سمجھ لیا حضور مرد کرتے وہ بھی بھول گئے اور یہ محبت سے جو کہتے ہیں کہ آہ میری کشتی پار لگا یعنی اے اللہ کے رسول تیری محبت تیرا دین میرے دل میں اللہ اتار دے روشنی پھر ہو گئی ورنہ پھنسہ ہوا ہم اندر گھپ حضور پاک کی برکسہ روشنی ہوئی اور جو بات کر رہی تھی کہ قیامت میں کیا ہوگا بات اسی کی ہے دو تین ختموں سے مگر اس کے لئے تمہید ہوتی بات کو شروع کرنا جائے دلوں میں ہوتا ہے نا اس کے لئے طریقہ ہوتا ہے اب رسول کریم علیہ السلام کو آپ دیکھیں اس وحثنا اس میدان میں بھی کہ لوگوں کو بھولنا جائے کہ وقت آئے گا کہ آپ اللہ کی حضارت میں کھڑے ہوں آپ سارے انبیاء کی نیک لوگوں کی زندگیاں پڑھ لیں کسی میں آپ کو یہ نہیں آئے گا جنگیں لڑ رہے ہیں فیصلے کر رہے ہیں خطبے دے رہے ہیں وفدوں سے مر رہے ہیں مگر یہ منزل آپ کی نظر سے ہو جل کبھی نہیں ہے یہ نہیں آپ کو بولا کہ آشیانہ وہی ہے وہاں جا کر ٹکنا ہے وہاں ہی دہرہ لگانا آپ نے دیکھا کہ سونے کا وقت آیا اور سونے کے لئے لیٹھے کیا میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹو دائیں پہل اوپر ہاتھ سر کے نیچے رکھو دائیں پہل اوپر لیٹو بعد میں بے شک پہل اوپر بدلنا اور لیٹھے کے اور میں نے کئی بار بیان کیا کہ میت کو قبر میں لٹانے کا بھی طریقہ سارے سرکوں کے نظر کی ہی ہے مگر بدقسمتی ہے سیدھا لٹھاتے ہیں اس طرح لٹانا تھی یعنی وہ لیٹھ گیا یہی سمجھ کر کہ نیم جو ہے موت کی بہن ہے کوئی پتہ نہیں صبح اوپر کسنے لوگ سوئے رہے گا تو اس وقت کہتا کیا ہے بسم اللہ امہ اموتو آئی اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں تیرے نام سے زندہ ہوں یہ جو میں لیٹھ گیا موت ہی سب کچھ مطل اور صبح بھی اٹھوں گا تو وہ رہی ہرسل ہے اسی طرح تُو قبر میں لیٹے گا اور اسی طرح دوبارہ جائے وہاں کیا ہے بسم اللہ امہ اموتو قواہ یاد ہے کہ مرمار دوبارہ اٹھنا جانوار پر سوار ہوئے قرآن مجید میں آیا اور حضور پاک سرسل میں اس پر عمل کرتے تھے کیا پڑھتے تھے قرآن کیا کہتا ہے کہ جس سواری پر بیٹھو کار میں بیٹھو گھوڑے پر سوار ہو کہیں بٹھو کہو اس وقت ایک طرف اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ آئے کہاں سے ہیں کس نے یہ سب کو دیا جائیں گے کدھر لکھ کر لٹکایا ہوا سب نے مگر خیال کوئی بھی نہیں کہ کیا ہے مبضہ اور ماد آغاز اور ہاتھ دونوں سمجھا دیا ہیں سبحان اللہ ذی سخرالنا ہاظا وما کنالہو مکرم ہمارے بس میں تھا کہ ان چیزوں کا اپنی خدمت میں لگا جائے نہ یہ پرزے ہماری مانتے ہیں یہ پٹھول ہمارا سب کو اس حسنے پر پہلا کیا ہمارے دماغ میں بھی اس نے اکر دی کہ اس طرح ان کو سیٹ کرو سب کچھ اس نے ہماری خدمت میں لگا دیا ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا اور ساتھ ہی کیا کہا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُ جس رابطہ گاڑی پر جا رہا پھر وطن کو واپس لوٹے گا رہا بچے اس طرح ایک دن آئے گا کہ تو اللہ سے آیا ہے اس دنیا میں آئے گا جب تو باپ سے لوٹے گا یہاں ہے کہ یہ مجھر اللہ علیاء حضرت تعالی نے فرمائے دنیا کو کیوں براہ کچھے کرتے ہیں یہ راہ بہن سے سن کر جوگئیں سے کہ دنیا بری چاہے دنیا کیوں بری یہ انتحان کا کمرہ ہے چھوڑ کر بھاگنا یہاں سے انتحان دینا بچے پیدا کرو بیوی رکھو کارخانے بناو کھتوں میں کام کرو عدالتوں میں بٹھو یہ سارے پرچے خالی چھوڑ کر جنگروں میں چلے گا یہ عبادت ہے یہ شیطان سمجھ مرا کرتا ہے سفر نکلے گا چیزہ پھیل ہو جاؤ گا اس میں گم ہو جاؤں یہی تو میدان ہے جہاں تم نے گیم کھیلنی اس میں رہ کر دکھانا ہے کارکرد ہی دکھانا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں صرف اللہ رہ کر دکھا ہے تو دنیا میں رہنا ہے چھوڑنا نہیں مڑ یہ نہیں بولا تو یہ واپس لوٹنا ہے اس نے بھیجا ہے سرمایہ دیا ہے کان آنکھیں دل درماؤں بہت سی چیزیں اس کے ساتھ دولت ہے اولاد ہے یہ سارا پوچھے گا پھر کہ جیا تھا کیا کیا ہے کیا بنایا پھر اس لیے دانشوروں نے یہ بات ٹھیک کہی خیرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے بیاروزی پڑھاتے ہیں کہ اس طرح بچہ پہلے زندہ جاندار پیدا ہوا سمندر کے کنارے کیچر تھا اس میں جرسما خیالی باتیں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے سوچنے کی بات تھی جو اس کو کمبختوں نے بلکل پسے پردہ ڈال دیا نہ لیکٹر دیتے ہیں نہ خود اپنے ذہن میں لوگوں کو سمجھ بیٹا فکر تو کرو جانا آپ کدھر کو مرنے کے بعد کہاں جائیں گے کیا بنوگا کیا حساب ہو اور صبح جب رسول کریم علیہ السلام جاگ جاتے تھے پتا کیا پڑھتے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے مر گیا تھا سویا ہوا مردہ برابر پھر دوبارہ زندہ کر دیا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ یہ تھوڑی دیر کی موت تھی ایک وقت آئے گا کہ لمبی نین کے بعد پھرِ إِلَيْهِ النَّشُورِ میں اسی طرح قبروں سے اٹھ کر اپنے دستر سے اللہ کی طرف چلا جاؤں اللہ کی بارگویں پیش ہوں اور سورہ قاب میں اللہ فرماتا ہے جب قبر کھلے گی دو سپائی کھڑے ہوں اسی وقت دو فرشتے وہاں موجود ہوں گے سائے پر شاہی ایک کے پاس پوری مصر ہوگی مقدمے کی جو زندگی میں کیا سارا ریکارڈ وہ تھامے ہوگا اس کے پاس سارا مقدمہ ہوگا وہ شاہد اور دوسرا جو ہے وہ ہانکنے والا ہوگا آپ نے دیکھا مجرم کو اپنی پیٹی کے ساتھ دنجیر کے ساتھ باندھا ہوتا ہے ایک سپائی آگے لے جا دوسرا ساتھ چرنا اس کے پاس فائل ہوتی فرمایا ماہا سائے کون شاہی ایک ہانک رہا ہوگا پچھ کو دوسرا تیرا دفتر ساتھ سنبھالے ہوگا اللہ کے سامنے جا کر کھڑا کر دیں گے کہیں گے یہ ہماری تحویل میں تھا ہمیں حکم تھا پیش کرنے کا ہم نے پیش کر دی یہ کھڑا ہے آپ کے سامنے حساب شروع ہو جائے گا کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا نہ رشتے داروں سے نہ مینسے نہ کسی سارے ساتھ چھوڑ دیں اس وقت پسا چلے گا آنکھیں کھلے گی جنہاں واسطے پاپ کماؤنہ ہیں ہمی کار اولاد تیراننائی نہ عورت آئے گی نہ بیٹی آئیں گے کون شوڑا میں آئے گا تنہا گھڑا ہوگا تو فردہ اللہ پاک فرمائے اکیلا اکیلا آئے گا ایک ایک سے پوچھو تو وقت آئے گا میں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مارنے کے بعد زندہ کر دیا عرضی جرہ دوبارہ جائیں کام کو پڑھ دے اس وقت کی جو کہتے اللہ ما بکان سینا و بکاس بہنا وائل ایک المصیر اللہ ہم نے صبح کی چیز تیرے حضر سے کی تھی شام گویا تیری میرمانی تُو نے ٹائم دیجیا وائل ایک المصیر اور مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک دن تیرے جوز لوٹنا ہے یہاں نہیں رہنا مجھے واپس جانا پڑے گا اور تیرے سامنے جانا پڑے گا پھر کوئی نہیں آئے بادشاہ ہو فقیر ہو سب جانتے ہیں وارث شاید ہی لئے تو کہتے ہیں سامنے کی بات ہے مگر ہم بلانے کی کوش کرتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں بلی کی کبوتر کی طرح کہ شاید ہم پر یہ وقت نہیں آئے گا آپ مریں گے یہ چیزیں چھوڑیں گے جانا پڑے گا پانے تخت ببے پانے خاک سانے آخر خاک دے ویچرلی منای آنکھیں بے سے کوئی تخت پر بیٹھا رہا ہے کوئی زمین پر بیچا رہا ساری عمر سوتا رہا آخر میں تو مٹی نہیں جائیں گے بادشاہ بھی وہاں چلے گا غریبی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں کسی نبی ولی کا یہ نہیں ملے گا آپ دوسری امتوں سے کہیں بتائیں نا حضور آپ کے نبی کیسے سوتے تھے کس طرح جاگے کیا پڑھتے تھے گھم کر بیٹھ مگر یہ جیسے سرک پر جگہ جگہ آپ نے دیکھا بول لگے ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے یہ ادھر کو جاتا ہے یہاں خطرہ ہے حضور کی پوری زندگی جو ہے نا یہ بالکل کھمبے لگے ہوئے قدم قدم پر یہ بتا رہا ہے کہ لوگو موتاعت ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے وہاں پیش ہونا وہاں رہیت کوئی نہیں ہوگی حساب ہوگا یہ سب باتیں آپ نے بتا دی کہ وہاں وزن بھی ہوگا رازو لگایا جائیں گے نیکی بلی تولی جائے گا اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم نے پڑا یہ حسن تخلیل ہوتا ہے کہ ہر بات سے آدمی اچھا اندازہ کرے وہ کہتے ہیں آپ کیوں صفحہ مروا پر بھاگے پھر سے ہیں کبھی صفحہ کی طرف دور کر جاتے ہیں کبھی مروا کی طرف جاتے ہیں یہ میدان حشر میں ترازو ہے دو پرڑے لگے ہوئے ہیں ادھر نیکیوں کا پرڑا ہے ادھر برائیوں کا پرڑا ہے بیچارہ انسان حیران پریشان بھاگا پھرتا ہے ادھر جاتا ہے کہ نیکی کا پرڑا جھکا یا برائی کا فرشتہ کھڑا ہے جب جھگیاں کو پرڑا وہ اعلان کرے گا کہ لوگو یہ فران ہے میں فران خوشنصیب ثابت ہوا اس کا نیکی کا پرڑا جھگیاں اب اس کے لئے کوئی پریشانی نہیں خوشیاں مرائی جائیں اور جب کسی برنصیب کا برائی کا پرڑا جھک جائے گا تو کہے گا فران کا بیٹا فران جو ہے وہ نامراد ثابت ہوا پید ہو گیا اب اس کے لئے کبھی خوشی کا کوئی موقع نہیں یعنی حصر پر پشتہ رکھ لیں میدان بتایا قرآن ہوگی سے نہیں کہ تول جائے گا سب کو جو کچھ تو نے کیا ایک نیکی بھی اللہ مغادر اسغیر عبارہ خبیر عبارہ اللہ صاحب ایک چھوٹی بڑی بات بھی نہیں جو اللہ کے حساب میں نہیں ہوگی تو بھول چکا ہوگا اللہ کے دفتر میں سب کو سوگی اور آپ یقین داریں جیسا سورہ کہاں کہاں سے قرآن پڑھوں میں توجہ درازتہ ہوں سورہ الرحمن علواقعہ علحقعہ تین چار مقام ایسے ہیں کہ وہاں تو جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے ضرور ان کو کھول ورنہ قرآن کا تو کوئی ایسا صفحہ ستری نہیں جہاں گراب کی خوشبور جیسے پتیوں میں یہ مضمونی سوایا ہوگی کہاں بنیں گا پھر وہاں جگہ جگہ بسن ہوگا تو وہاں بھی ہم اپنی قسمت دیکھتے ہیں صفحہ مرمہ میں ادھر بھاگے جاتے ہیں ادھر بھاگے کیا ہوتا ہے خوش قسمت ہے جس کا پڑھا نیکی کا جو کہے گا برے جو ہیں گناہ کا پڑھا جو کہے گا پھر وہاں تیرے جسم کے سارے آزاد جو ہیں انسان ادھر سے باز نہیں آئے گا مجھ پر اللہ ظلم نہ کیا جائے سب کچھ حدیث میں میں حوالے نہیں جیسا ہے وقت تھوڑا رکھانا یہ بہانے کرے گا کہ اللہ تو انہیں ظلم نہیں کیا اس لئے مجھ پر بھی ظلم نہ کر میرے خلاف کوئی گواہ ایسا پیش کر جس کا میں انکار نہ کر سوگا اللہ کہاں ایسا ہی ہو میں عمال ناماں چھوڑتا ہوں پرشتے چھوڑتا ہوں زمین بولی ہے تیرے سامنے جو جو کوئی سب چھوڑتا ہوں موہ پر سیر لگا دی جائے کہ بول نہ سکیں اب جسم کے سارے جوازہ ہاتھ پاؤں کان آگ دماغ سارا سر سے پاؤں تک سب پر اللہ تعالیٰ بس بٹن دبا دے گا سب بولنے شروع ہو میرے خلاف یہ گناہ کیا اب اللہ اسے پوچھے گا کہ بات کر اب انکار کر سکتا کفا بنفس کر یا ماظیبہ آپ کسی کے حساب کی کیا ضرور ہے تو خود ہی اپنا حساب کر کیا کچھا چھٹھا دے رہا کیا کمائے اور کیا توا کیا خود حساب کر روتا چیختہ پر جائے گا کہ میں جھوٹا ہوں مجرم ہوں اللہ پاک برمائے جس دن تو دیکھے گا کہ سر نہیں ہوتے ہوتے اتنے شرمندے کہ لوگ کھڑے ہیں آدم اللہ صاحب کس کو موہ دکھائے موہ نہیں اوپر کریں اپنے سر جکائے کھڑے ہوں اور کہیں گے ربانا سمینا اب سرنا سمینا اللہ ہم نے سب کوئی دیکھ لیا سب کو سن لیا کر جائے نہ ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھید جائے نہ مل سارے اب ہم اچھے کام کریں گے انہا موکنون ہمیں یقین آ گیا اللہ نے کہا یہ بار بار موقع ملنا کتنا سمجھایا گیا کتنی تمڑی کی گئی تم نے کوئی خیال نہیں کی آپ کوئی وقت نہیں رہا کوئی بات نہیں سنی جائے گی جل پہ رو اور دو بات اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ بھولتا رہی کسی چیز کو مگر ہمیں یہ بتانے کی لئے کہ تم اس طرح نظر انداز کر دیے جاؤ گے تمہاری چیز خوب کار پر اللہ ذرا توجہ نہیں دے گا نامرادو جس طرح تم آج کے دن کی ٹیشی کو بھول گئے تھے تم نے اس بات کو بالکل فراموش کر دیا تھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا آج ہم نے بھی تم کو بھولا دیا ہم نہیں یاد کریں گے کہ ہمارے بندے وہ کہاں گئے جل پہ رو کوئلہ ہو جاؤ پیٹ پیو بدبودار پیٹ جو زخموں سے نکلتی ہو پینے کے لئے ملے گئے ذریع تمہیں کھانے کے لئے جیاد ہے کڑوا جو جاتے ہیں پیٹ کی ہم چلی ہیں کارتے کا روٹے روٹے لگتے ہو اور چکر یہی رہے گا تمہیں کبھی حمین کی طرف لے جائے گا پانی مانگو گے تو شاور آگ برس رہی وہاں وہاں جائیں گے اور جل جائیں گے ادھر سے بھاگیں گے آگ میں چلے جائیں گے اللہ پاک فرماتا ہے اسی میں یہ بھاگتے پھریں گے کبھی حمین میں جائیں گے گرم پانی پانی ہے اس کو کیا کہنا آگ اور کبھی جلتی آگ میں جائیں گے کیا یہ حشر کی تھوڑے دن تمہیں سمجھایا تھا کہ انسانوں کی چرہ رہو حلال کماؤ اچھا کہ تم بھاد نہیں آئے اللہ پاک نے جو سورہ الرحمن یہ کہا کہ یہ منطق ہے لاجک آپ پڑے لکھے بیٹھیں اس سے سارا مسئلہ قیامت ہاں لوگ کہ حلال جزا والحسان اللہ لسان تمہیں بتاؤ کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ نہیں ملنا چاہیے بتاؤ ہے عدل کی بات کی نہیں کہ جو اچھا کام کرتے تھے انہیں اچھا بدلہ نہیں ملنا چاہیے انعام نہیں دینا چاہیے اور اگر دینا چاہیے ہر شخص کہے گا کہ اس نے اچھا کام کر کے انعام ملنا چاہیے تو میں اور کیا کہہ رہا ہوں اب ایئے علاہ ربکمات کو زمان نعمدینی ہر جانت علمہ علاقہ علاقہ کرشنے قدرت اپنی عجوبہ نمائی جگہ دے گا حرایت کے ساتھ دیکھیں کیا معنی معنی یہی کہ اب تم اللہ کے کس کس کرشنے کو جڑوا ہو اب تم اسی علاہ کو جلو ان کو انعام دیا جائے اور یہاں ایک بات جو امام اسماعیل حقیر انترلہ نے اپنی تفسیر میں ترکی میں ہوئا روح البیان لکھی دس جلبوں وہ لکھنے اسی آیت کے تحت کہ ایک آدمی نے دیکھا مسلمان کہ عورت کافرہ تھی غیر مسلم مگر سردینوں کے دنوں میں بیچاری چڑیا جو ہے نا اس کو دانیں کھلا رہی اس کے دل میں رحم آیا ترس آیا کہ یہ بیچاری چڑیا ہے بھوکی ہے کھلا رہی اب اس نے کہا دینی مسئلہ کی روح سے کہ اممہ تجھے کیا ملے گا تو کافر ہے اس نے نیکی سے تجھے کیا ملے گا مگر اس نے اس آیت کیا کہ روشنی نے کہا کہ جو اس کائنات کا ملالک ہے نا وہ کسی کی نیکی ذائع نہیں کھلا کسی نہ کسی رنگ میں وہ مجھے ضرور بدلہ دے گا اب دیکھیں پھر کیا بدلہ ملا اس حال ان نے دیکھا کئی سال کے بعد کہ بیت اللہ شریف کی مصدر درہ و عورت حاجی کر رہی وہاں ملی پہچان لیا اس نے کہا بھائی اس چڑیوں کو دانا کھلانے کی برکت سے اللہ نے یہ ایمان نصیب کر دی اللہ نے دیکھا کہ فطر تھی کہ زمین اچھی ہے اس نیکی کا صلاح ملا کہ آدمی یہاں حرم میں حالی تھے کوئی نیکی ذائع نہیں جاتی کرنی تھا ناغان ہے جو وقت ذائع کر رہے بعض میں پشتائیں گے روئیں گے وزن ہوگا آذاب بولیں گے پھر تطائر و صفح ہوگا نتیجہ جو ہے نا پھر اس طرح اڑا دیا جائے گا پھر اس طرح آ جائے گا نتیجہ کہ یہ فیل ہوا یہ پاس ہوا اور اڑیں گے اور جو نیک ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا نشانی ہوگی کہ پاس ہوگی بڑا جوا اس کے ہاتھ پیچھے بندے ہوں گے کیڑیوں کی طرح اور اس کے ہاتھ میں پھر بائیں ہاتھ میں پیچھے پکڑا جائے گا کرمندہ کہتا کاش مجھے یہ میرا نامہ مال نہ ملتا مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا میں تو بہت شرمندہ ہوگی اب ضلیل ہوگیا رسوہ ہوگی از ہی اللہ تعالیٰ عنہ ضلیل اور رسوہ عذاب سخت ہی ہوگا ضلیل کرنے والے بہت اگر کسی کو ننگا کر کے اس کے جوتے لگایا جائے ہیں تو یہ تو بہت اس کی بہت ہے اس کو پھانسی لٹکا دیا شریف آدمی مگر یہ بھی اللہ کہتا ہے وہ عذاب محین بھی ہوگا ساتھ ساتھ ضلیل بھی کیا جائے گا شدید بھی ہوگا بہت سخت علین دردناک بھی ہوگا فماس ورہ مرانہ تم میں اتنا حسرہ ہے کہ تم دوزخ میں جانے کے لیے تیار اتنی دنے رہی نام رب دوزخ میں جانے کے لیے تمہیں تیار ہوئے باتے دردو تعبہ کرو نام آمارات میں آ جائیں گے آزاب بولیں گے زمین بولے گی فرمایا اس دن زمین کو ہم حکم دیں گے یہ بتا دیں گے ایک ایک درہ بولے گی کہ مجھ پر بیٹھ پر اس نے جھوٹ بولا یہاں شراب پی یہاں درہ کیا یہ کام کیے نیکی والوں کی بتائی زمین بھی گوائی دیں گے پرشتے الگ گوائی دیں گے ایک چھے بھی نہیں چھوٹے گی سب کچھ سامنے آ جائیں گے یہ ہے وہ روشنی کا مینار جو بدکسمتی سے دوسری امتیں تو گھم کر بیٹھی ہیں اگر ہمارے پاس ہے قرآن کی شکل میں اور محمد الرسولہ کی شکل میں تو یہ ظالم چاہتے ہیں کہ یہ بھی دنیا سے ختم ہو جائے اندیرہ ہو جائے زناہ ہو بدماشیوں شرابیں ہو بہت حد پر کامیاب ہو گا اور ان کی اس ترقی کا نتیزہ کہ جتنی بدماشی ان کے دور میں پھیلی ہے جس کو یہ کہتے ہیں یہ تحضیب اور زمین یہ کفر کا زمانہ جسا جاہل یہ اس وقت ہی نہیں اس وقت ہی بھی انکرا عرب شائر جب اتنے لوگ جاہل سے اپنے شیر نے کہتا جس کا مفہوم یہ کہ میری ہمسائی میرے ہمسائی کی بیوی جب گھر سے نکلتی ہے تو جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتی میں اپنی نظر ہوتی نہیں کرتا اس وقت ہی شرافت باقی تھی تم نے سب کچھ برباد کرتا لاؤنڈے بادی کرتے ہو جانوروں سے عورتوں سے ہم دستری کراتے ہو اور محضب بنے ہو اور اہل اسلام کو ذریع کرتے ہو کہ یہ جاہل ہیں یہ بنیاد پرستے ہیں یہ دشت کرے ہیں ظالموں ہم نور لیے کھڑے ہیں مشل بردار ہیں ساری دنیا کو نور دینا چاہتے ہیں کسی کو زبردستی مسلمانی تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ روشنی لو اب اس میں اللہ تعالی نے جو کوئی بیان فرمایا اس میں صرف ایک آیت کا مہورہ دونگا باقی آپ جو نوع آیات جو میں نے بتا دی واقعہ الرحمن اور اسی طرح حق کا دوچر مقام ہے صرف وہاں تو سارا اللہ نے نقشہ کھانچ دیا کہ تین گروہ بنیں گے اصابقون ایک تو بہت آگے نکل رہے پس دوسرے سیکنڈرین ہوں گے جنت میں جائیں گے مگر اصابل یمین ہوں گے اور تیسرا گروہ ہوگا تو جہنم میں جائے گا بخت ہوں گے جو پہلا گروہ سب سے آگے نکلنے والا اس کا کہا امت کا پہلا گروہ جو گزرا ہے پہلی نسلیں وہ ان میں سے بہت ہوں گے پہنے والے بہت مگر تھوڑے وہ بھی ہوں گے جو اصابل یمین ہوں گے وہ پہلے درجے کے صحابات تک نہیں پہنسے گے دوسرے درجے پہ رہے دیں گے اصابل یمین ہوں گے اور جو لوگ اصابل یمین ہیں بعد میں آئے ہیں ان کا بھی اللہ نے فرمایا سلط من اللہ ویلین و سلط من اللہ خریم پشروں میں میں سے بہت ہوں گے اور پہلوں میں سے صحابات میں سے بہت سے یہاں اور پچھلے جوہ ان میں سے بھی کئی فرسٹ کلاس میں چلے جائیں گے یہ قرآن میں سے نکال کر دیکھ لینا کہ جو پہلی اطماعات ہیں ان میں سے زیادہ اضافر نمبر ہوں گے اور پشروں میں سے بھی تھوڑے سے یہاں پہنچ جائیں گے بے سے کوئی بات میں آئے ہیں کیونکہ اللہ زمانہ نہیں دیکھتا اگر کوئی شخص بات میں تجاویت تو اس نے کوئی قصور کیا اگر اس نے میند کر لی میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کئی صحابہ سے آگے نکل جائے گا زیادہ ان میں سے ہوں گے فرسٹ مگر کئی ان میں سے بھی آگے نکل گئے اور یہ دو وجہ اس کی کہ پہلے جو اس لیے آگے نکلیں گے کہ انہوں نے دین میں تبکت حاصل کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے وہ میند نہ کرتے تو یہ پھل کیسے حاصل ہوتا اس لیے انہیں توجہر اس لیے زیادہ ملے گا کہ سب کوش ان کی ہے جس کی وجہ سے دنیا پھیلا اور بعض والے اس لیے بڑھ جائیں گے کہ وہ بے شک بعد میں آئے مگر انہیں وہ چیزیں نصیب نہیں ہوئی جو پہلوں کو نا نبی دیکھا نا موجزے دیکھے اور ہر آخری بات میں اتنے خراب ہوئے کہ ہاتھ میں انگارہ پکنے کی طرح دین ہو گیا جیسے اب ہے تو جو لوگ ایسے ہوں گے اس کے لیے ایک حدیث کا حوالہ دوں گا زیادہ نہیں پھر اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ پہلوں میں سے زیادہ جماعت ہوگی سابقوں کی تھوڑے سے پیچھلوں میں آئیں گے اور جو صحابہ جمین ہیں وہ پہلوں میں سے بہت ہوں گے سابقوں میں سے نمبر دو اور پیچھلوں میں وہ ترکیر برابر ہے مگر عبدالعانہ وارج وہ زیادہ پہلے تھوڑے پیچھلے اب رسول کریم علیہ السلام کی ایک بشارت جس کو پلے بان کر جائیں اور اللہ کے رسول پر لکھوں ضرورت پڑھیں کہ میرے آپ کے لئے آپ نے کیا فرمایا عبد بیت المقدس ہے خام اور وہاں روگوں نے نماز پڑھی اس وقت رابی کہتا کہ ہمارے پاس حضرت ابو جمعہ اور انساری ہے 68 اور 69 نمبر ہے اور علماء اللہ مانی صاحب نے یہ ساری ایک جاں کٹھی کر کے سلسلہ تو آجیز بحث کر دی اب ہوا کیا کہ صحابی رسول آئے ابو جمعہ تلن نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ رضا ابن حیوہ پیچے جب ہم چلے تو ہم بھی ان کے ساتھ چرے عدب کے طور پر کہ ان کو رخصت کر کے ہیں جب ہم واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے کہا انہا لکم جائزتاں و حق بھئی اب تمہارا حق بنتا کہ میں تمہیں کچھ توفہ دیکھ کر واپس کروں آنو حد سکن بحدیث نسمیت میں تمہیں رسول آسل میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگاؤں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے بڑی بات کھلنا ہاتھ رحمت اللہ ہم نے کہا ہاں ابو جمعہ آپ بیان فرمائے اللہ آپ پر حمد کرے آپ دینا سگات جو ہم دیکھ روپس رہوٹے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہم دس آدمی تھے حضرت معاد بن جبل کی ہمارے ساتھ سے تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ہم سے بھی ساگا سواب میں آگے نکل جائے گا یہ حدیثیں چھپا لینا اور اپنی طرف سے جالی بنا لیا کہ امت سے سارے غوث کتبی بلی ہو جائے اب صحابی کے در قدر کو نہیں پہنچنی اور کس حدیث کا ترجمہ ہے کس آدھ کا ترجمہ ہے اسی کیلئے ترقی بند نہیں پہلوں میں سے زیادہ آخر نمبر آئیں گے مگر پچھلوں میں سے کئی آخر نمبر ہو جائیں گے اور پہلوں میں سے بہت دو نمبر آئیں گے اور دو نمبر پچھلوں میں قرآن تو پوچھا ہم نے کرنا کہ رسول کوئی ہم سے بھی زیادہ سواب لے جائے گا ہم نے آپ پر ایمان قبول کیا آپ کی پہروی کی حضور نے فرمدہ تم نے ایمان نہیں لانا تھا اور میرا ساتھ نہیں لانا تھا اور کیا کرنا تھا تم نے اپنے درمیان رسول کو دیکھا آسمان سے وہی نازل ہوتی دیکھی وہ بھر جائیں گے تم سے جو بعد میں میری امت فیضہ ہوگی یا تی ہم کتابوں بین اللہ ہیں ان کو نبی نہیں ملے گا بس گتوں میں لکھی ہوئی کتاب ملے گا قرآن بیچاروں کو ملے گا فَيُوْمِنُونَ بِي وہ اس کو مان لیں گے سچا فَيَامَنُونَ بِمَا فِيَے اور عمل کریں گے جو اس پر ہے بس شرط یہ ہے کہ ایمان لائیں عمل کریں اُلَا اِقَاظْمَ مِنْكُمْ عَجْرَا اُلَا اِقَاظْمِ مِنْكُمْ عَجْرَا جس نے حضور کو نہیں دیکھا ایمان لائے اس کو کیا ملے گا اس سلسلہ تلحبی سے صحیح امان نقل کر رہی اس لئے پریشان نہ ہو نمبر اول آنے کی کوش کریں والنہ دو نمبر تو ضرور بنیں وہ نہ ہو جائیں جن کو فرمایا نا ظالم وہ آگ میں ہوں گے اور وہاں بدقسم سے روتے رہیں گے کہیں چھٹکارا نہیں ہوگا اللہ توفیق دے آخرت آنے والی ہے اس میں ذرا شکن ہوں جیسے سونے کے بعد آپ صبح اٹھتے ہیں نا اللہ کی قسم بالکل قبر میں سونے کے بعد اسی طرح اٹھیں درہ بھی شبہ نہیں اور اللہ کی عزارت ہوگی حساب ہوگا پھر ایمان اور نیک عمل آدمی کی نجات کا ذریعہ پنیں گی چارہ کر لو کی یہ تجارت حاصل ہو جائے اس کو کمالو ورنہ سوائے حاصرت پشتابے کے کچھ نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلق کی محمدن وآلہ وآسفہ بین بسم الحمدللہ وصلام اللہ عبادہ اللہین اصفہ ایک تو اعلان ہے دعا کے لیے اعلانہ شاکست صاحب اور ہارٹ ٹیک ہوا اور ہارٹ اللہ مرمنی ہے ان کی شفا کی دعا اور بھی جتنے مریض ہیں انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گا اللہ شفا اور دوسری بات ہے کہ عابد صاحب نے پچھلے جمعہ بھی ایران کرایا تھا کہ اکتوبر میں تحریک اسلامی کا سرانہ اعتماع ہو رہا ہے اس کے لیے پندرہ ہزار کی ضرورت ہے کہ وہ اعتماع فرن کے لیے کٹھا ہونا چاہیے بہت معمولی سی رقم ہے تو عام میں سے اگر ایک ہی کوش کر کے ان کو خموشی سے جہے دیتے ہیں انشاءاللہ اس کی آکھ پر سمر جائے گی ورنہ یہ پورا کر دیں یہ مسجد کے چندہ کیرابہ ہونا چاہیے یہ سب میرے بھائی ہیں یہاں بیٹھیں آپ مجھے یا ان تک یہ پہنچا دیں یہ پندرہ ہزار جو یہ پورا ہو جانا تھی اس میں کوئی کمی نہیں رہ جائے نہیں چاہیے بار بار اعلان نہیں ہونا چاہیے اور ماہ ستمبر کا ماہ نام عفت کہ عریف کیر اللہ صاحب سے حاصل کرے اور رسالہ آ گیا خواتین کا بہت امدہ بچیوں کے علی طوفہ ان سے لے لیں مضرور یہ رسالہ حال فرکان پیشری مرتبہ بھی اعلان ہوا تھا جیسے علموں آگئی چھپرا یہ دوسرا ہے کہ سمدھو چراغ روشن ہو گیا بہت امدہ اچھا رسالہ تو ایک تو انک یہ بھی لیں مفتی یہ تقسیم کرتے ہیں اور محفلِ حسنِ قرآت جو اس میں انام بھی تقسیم ہوں گے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ان کو بھی نام تئیس ستمبر دو ہزار چار تئیس ستمبر بروز جمعہ رات بعض از نمازِ مغرب اس میں آپ شامل ہو بہت سے حضرات برائے ہیں انہوں نے قرآن مابی نیک لوگ جمعہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد تئیس ستمبر کو انشاءاللہ یہ کاریم محمد سیدہ نور صاحب تین سی پلال فرکان اسلامی کنسٹیٹوٹ تین سو اکامن بی پیپلز کا رونی نز آئیڈیل سویٹس اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والعلاد ان اللہ یامر بالعدل والحسان وعیتائذ القرب وینہان الفحش اے تو کٹو مرتے کسی دا بانا سوئیوں گا بیئے پول گیاں سے مگر ساتھ سال عمر ہوگی پھر شرم نہیں آئی حیاء نہیں آیا ہون تو کڑے مون رب کو منتطر لے کر رہے اگل ہون کوئی نہیں ہونی ہون تیرے فیصلہ جو رہا بلکل بیلاغ ہونا یہ دیکھ ہون دخل کسی نہیں ہون دینا کہ مدل ہی ہونا کوئی نہیں خادہ کتب الدین بختیار کا کیرم تلہا ہے ایک کتب صاحب جی مہینہ ہوتھے لات بنی ہیں دیلی تھے ولی سی بڑے کہ کتب الدین اے بکنے انہ دیکھ نات بنواتی فرمان دے چوکبہ روز بنمائے جن قیام دا دینا ہے انہیں مو خوایا ہے در انصاف بکش ہے کہ جی لگ گئی اس انصاف کا بوہ کھل گیا مبادہی نگاہی برا مہرانمی شاہی درجہ ماتے آوات رہا جائے بزادہ خلا جائے تو میرے کسے کم داری ایڈی تنیل تنیل درجہ بھی سردہ رہے میں اس وقت تو درجہ آونا یہ وقت ہے تو گناہ کری جانا بڑے ماشینہ کرے کانچنوں بتاؤ گا تو در سرفے گناہ گارا بمانی آزو حیران گناہ گارا میں لینہ لگی آنیا تو پیچھ کھڑا پیرانو زندیر پہ گاٹ توک ہونے ہاتھ پیچھے بڑے ہونے دلامہ مار خبے ہاتھ میں جانا تو در سرفے گناہ گارا بمانی آزو حیران او سے کسور بار مجرمت کھڑایا سوائے ایرد پہ بھیلہ ہوئے گا ان پہ ہنکی بننا ہران اور پلے شان ہوئے گا سجنا کچھ نہیں بہتر ساخر توانا آزا افضاء اور سوائی اور بے وکوفہ ڈر جا اس بے چیتوں ایتھے دوان بندے ہندے سامنے چھتر مار دے گا سپائی توانا پلے کچھ نہیں لیا وائی نہیں تو ہندے سامنے آدم علیہ السلام تو رہ کے زمین اسمان بھی ساری مخلوق ہوئے گا ایتھے زلیل ہوئے گا ایتھے دار نہیں چاہیے گا دار اسوکتوں تو گردی شاہ ترکستان تھوڑا ست کسر و ست بستان جنہ شاہ ہم اگر لگا تو اگر روندہ بھی بادسہ ہو جائے عثمانہ بڑا سمدھے ترکستان بادسہ ساری زمین تحکومت جسوانی یہ ترکہ لی تو گردی شاہ ترکستان دے بل فرض منلی ہر کسی بند نہیں جانا میرے منلی یہ بھی تو ہو گیا ترکستان بادسہ ہو گیا تھوڑا ست کسر و ست بستان سکرے تیرے محالے آتے سکرے تیرے بھا گیا کہ ہونا کیا پھر بود جائے تو گورستان بتا رہی کیا تنہائی وقت آنا ہمیں قبر جڑی ہزا نیرا تھا تنگ جا جڑا دیرا تو اٹھے ہی لگنا سلطل رہ دا نہیں ہمیں کوئی نہیں ہونا قبر دیگن دیری راہ دیگن دیگن وہ آدھا نہیں اور انہیں جو یہ دہا ہے بلکل نیک روگا کسی بھیک دے نہیں تماشا وَقَمْ مِنَا رُوسًا زَيَّنُوْا لَزَوْدِهَا کنیاں لرکیاں جنہوں بنایا سماریا جاریا بے دی رخصت دینا ہونا ہے انہوں خامدے کر کرنا ہے تقدیر خامدے کیلئے تماشا وَقَمْ مِنَا رُوسًا زَيَّنُوْا لَزَوْدِهَا وَقَدْ قُبِزَ تَرْوَا فِي لَعْرَةِ الْقَدْرِ پتا کسے نہیں نہ مہا پیانو نہ ہونا دوانو کہ راہ دیگن سی لعلالکتر کر دیگن ملک محبت حکم ہو چکا اس بچی جان قبض کیا ہے کسی تھی جانا سہو رہاں دے کدو خامدے جانا ہے تیاریاں کرنی مہت لائی سرچ اور کمیں بچے وَقَمْ مِنْ سِغَا رَيْنِ اُرْتَجَا تُبُرَا عُمرِم انہیں چھوٹے سڑے جانا لیسی آسل آکے بیٹھے ہیں پیو ماما وڑے ہونگے جوان ہونگے پڑنگے وَقَمْ مِنْ سِغَا رَيْنِ اُرْتَجَا تُبُرَا عُمرِم انہیں چھوٹی عمر دے جانا بارے چاستان بے وڑے ہونا حالانکہ وَقَدْ دُفَنَدْ وَقَمْ مِنْ سِغَا رَيْنِ ظُرْمَتِ اللَّا قَبْرِ لوگ ویخ جے بنگی ہیں لاشاں جا کے چکے ہیں نہریاں کبران جے جاؤں دی اور رائی میں وچی آسان رہے جائیں نیاں ہیں اور تمناوں اور آرزوں میں رہے گی یہاں میں پوتاں ہوں گا تو کوڑی چرو گا کی نیاں پہنا جنا بے پرہا بڑی یاس نصوفی عام علی صاحب میرے دوز رہتے ہیں تنو میں نا تقلیر اینی غالب ہے اللہ کا حکم ایدا ڈاڈا کہ تو حضر اپنے پروگرام ہوندے مجھے ہو کچھ دا کچھ جانا آسان واغ پڑندیاں لائیاں تکھڑیاں ویچ درواز اللہ غالب ہے پائی کوئی پتہ نہیں نیرے تو اڑنا کی کاریس یا نے پترانا مار کوئی پتہ نہیں کئے کاردے ہاتھ سارے پتران دے رہے ایک کی ٹھٹ دی کے سارا خانزانی دراؤنے ستو نابود ہو تو فرماؤں جائے سننا ہے آسان واغ پڑندیاں لائیاں پہنا اے ساس سے بیٹھیاں پہ پتر جائے پائی جوان ہوگا شادی ہوگی پرانا رواز ہے نا کوڑی چلنا ہونے واغ پڑنی پر تو اسے اکھنا ہے دیو بہے نا تسی لاگ کوئی نام دے آسان واغ پڑندیاں لائیاں تکھڑی آنگے تک روازے او پہنا کھیں ریکھن تے نکڑے دان جلا دے کسے کی ٹکوڑی چلے آن لاسٹوکلی اگرانے رمجہ رہ گیا سوٹی عمران ویر جنا دے دیرے لاون قبران کیڑے حال نمانیاں دیم انتے کی کسے رو خبران اونا پہلا رہا پوچھو جنا دے ایک ہی پر آسیار نہیں لیا کچھ زور ہے اللہ کے سامنے کچھ طاقت ہے اللہ اللہ واحد کہا رہا اللہ بات سے اس دنیا عذاپنا کرتا جو میں جی چاہے کرے جی سال چاہے رکھے دہرائی ہے اتقو ربکم اپنے اس رب کو ڈر داؤ جس پکر تو کسے نہیں مچھونا کوئی وکیل نہیں ہے لبنا کوئی ہمیتی نہیں ہونا جنا تیدہ مانا تیرا پتر پیو پر آ قرآن پاک دوائی دیتی یا ما یفر المرومناخی ہے و امی و عبی ہے و صاحبت صحیح و بلی ہے تیرا پیو دور جانا تیرے پر آ دور جانا تیرے پتر دور جانا تیری بیلی دور جانا یا کسے ہمیں اتنی کریں دیکھ کے پڑھنے کلوں بنا سانتے اپنی بیئی اینوں کی بتائی فرمایا کیوں نہیں تھی دردہ کیوں اس گلنی چاری نہیں کردہ آمک بنیا خطرہ ایدہ وردہ ایچھے ساری دنیا دی اندیشہ فردہ کرنا تیجھا کل دی سوچنی چاہی دی ہے بی یار کو بتا کر رکھو کل کی برسان اکل بھی جائے کہ جے اللہ آنے اب کل تیہونا لے غد غد کے آنوں کل کہ دور نہ سمجھے جنہیں آج تو بعد کل اچھاٹ بڑھائی ہیں اتنا کل ہونا ہے آ کے رہنا ہے اوہی جن قیام دار تھے اللہ باہر گاہ پیش ہونا پر نہ تو اس کلوں پھلا انہوں نے کوئی فکر کر کوئی تیاری کر اور جنہیں کر لئی انسان تھے پارس بن گئے خارس ہونا میں کٹیا گیا انہوں نے نہ کسے تھے ظلم کیتا تھے نہ کسے نے ستایا جے لوگانا انہوں نے ظلم رہا تھی کہ کر لئی در گزر کی تھی اپنے رب انہوں خوش کر انہوں نے فکر کی تھی لوگانا راضی کر دے رہے آپ پامے تنگی اور غرب دے اندر گزارا کیتا اللہ خوش آیا کہ میرے بندیاں نے فکر کر دیا کہہ اللہ انہوں ذنہیں لے کی پساندہ قرآن سارا پر دو رسول کریم وآلہ السلام دی سنت پر دو رب دی قسمنا نمازہ تنہا روز تنہا حاجہ کسے تنہا رب خوش نہیں جنہا کوئی حاجت مند آدمی جرابی حاجت پورا کرے کوئی آدمی دکھی آئے کسے مسئیبت پر سے آئے کوئی پریشانی ہے کجھرے کردے ریبوٹ تھر لیا کجھرے بچے دا علاج نہیں ہو رہے آپ پیسے پر لنی کجھرے بیٹھی کی شادی نہیں ہو رہی کجھرے کسے مسئیبت سے فرمایا ہے زدہ حاجہ بھی ہونگی رہے تھے کہ دراتی نہیں کھلے رکھ لیے پر پولنا جاویں میں نے کیونکہ ہونگی ہے ورنہ اصل کام میں مخلوق خدا دے رہا منا چاہیے خلق خدا نمتانگی نہ کر اے میرا کنبہ اے کافر محمد بھی فرق نہیں رسول اللہ کریم اللہ پوچھتے سی اللہ اگر رسول کہ گوانڈی تو میں کافر یہ فرمایا کافر ہے تا پیرا بنو جواب دہو میں کم کھرو دیس تو عبداللہ بن عمر رضی جدوں گوشت کونہ آکھنا بیچ پانی زیادہ پازہ شوربہ کر لے ہو جو گوشت نہیں دے سکتے کوشنا کوئی شوربہ یہ یہودی اپنا گوانڈی رکار کر لو اور کنے آنے ایک لوگ پڑی گا یار دنہ دیل سراب بھار گیا تھی کہ اگر فروٹ لے آئے ہونا اے پھارے ہیں دے نہیں سکتے اپنے بچے لوگا دیکھن گے دلتے کیوں ضرور وہ غریب اسے کیس ہوتن گے اور اپنے ماں پر انہوں کسے ہاتھ تنگ کرن گے انہوں دفن کر دینا یا کسے ایسی دیا رکھنا غریب آنے دیل کے دکھنا دکھنا اسے بنگل کے دلوں نقصان نہ پہنچے دل پہ وست آور کے حد اکبر رومی و مولا تو پتھر دے بنائے کعبے میں رب نہ پھرنا تو پتا نہیں کتلا سینے دل رکھے آدمی نے ہر آدمی دے اور عبدہ کارے جدو انہوں کسے دکھ دینا وہ سوی اللہ دا اور چل اللہ درشنو نقصان پتایا نہ دکھ دے کسے خلق خدا بلکہ نہ ایسا سلوک کر امیر مغویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے شکایت کی حضرت اسمان رضی نے اتھے پہی جتا آمیر بن عبد کیسل انہوں نے جڑا اردازی اشرار سی اشرار سی بلانے شیطان ان کو ایسی ولی لوگ کسے نے پڑھنا تے صحبہ ترجم پڑھے دو قبول اندیاں سے عمر بن عبد کہ لوگوں نے شکایت کرتی کہ گوشت نہیں کھانبایا نہیں راہب کسند آدمی حضرت عزیز رضی عمیر مغویہ کو پیش دیو انہوں نے ایک جیر جیر تا امام عزیز صحبہ لگتے کہ نوکرانی لاتا لاؤں گی خوبصورت کہ جایا کر اے درویش بلاتے اللہ بلہ میں دسنائی جو کسے کرے امتیان کرنا کہ بہر و واقعی عمر بن اب کیسے ایسے امیر معاویہ رضی کئی دن بعد امیر کی اس کو پوچھ دا کی تے نہیں دسنائی میں گلائے چھوٹے پروپ گندے روٹی میں تیری سرکاری روٹی سکے ٹکڑے پانی ڈوب کر ہم کھا لیں گا اس تو کی تیسیت کو رب جد کی اللہ آگے دعا کی بلہ سردی آگیا جی ارد میرے پانی کرنی کرنی سامان کھ مالک الملک کادر اطلاق تو کونی حریضہ شعر رموضہ جیل خانے در گرم پانی اطلاق 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 خوش کرنی اطلاق بندے کم کی سی اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کرنی خلق خدا نا تلائی کرو اللہ نکی کی اللہ نخوش کرنی رب راضی ہو جو گا میرے بندے راضی کی خوش ہو جائیں کعبہ بنگا ہے خلیل آذر مکی کعبہ بڑا دردہ رب رب رضا بنائی تواف دردہ حج مگر ہے کی بنگا خلیل آذر آذر کافر خلیل نے کو ٹھا بنائی دیل گزرگا ہے جلیل اکبر اکل کار دیل دیل خود رب رب دیل رب رب پتھر اتحاب رب رید جلیل دیل چھٹ لگ دیل اس دکھ پہ اللہ ناراض ہمرا بے گزرگا تھوڑا زور میں تنہوں دیستا سی گر زبر دستی بخش دی آسمان تقدیر نے تنہوں تگرہ بناتا سی چار تس زیادہ دیتے سی زیر دست آرہ ہمیشہ نیک دار حق تیسی بجنوں تر مرا سامنے ہوں گا تو صحیح دیتا جان رب بجن اللہ منو بنا سکت لگ اور اسے انہوں سوچا بے ہے کون کون ہے جنہ میرے امتحان لی آیا عیسیٰ علیہ السلام یا کیا صحیح مسلم جنی رسول کریم علیہ السلام یا کیا ایس راضی نے کوٹھیاں بگ جائے کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا اندازہ کرو کہ غریب بانگی ویلی ہوں کیا اینا اللہ تُو جہانا رب العالم کیوں کہ غریب ہویا فرمایا نہیں میرا غریب بندہ آیا اور نے آکے سوال کی تھا پہلے آمام ساتھ تو خالی موت وہ نے نہیں دھتا پتہ ہونا چاہی ساتھ بودھے پردیج محس میں ایک نید بن کے پھرکو آیا تھی اپنا دھتا ہی مانگ دا تھی تو نہیں کرتی فرمایا میں پیاسا ہوا اور پانی مانگ تو انہیں پانی نہیں دے ایک مسابر غریب نے پانی منگ آیا آپ دوسر پیدا رہندا سے غریب بھی خبر لینی گیا اس تو میرے کو کھڑے مون دنت منگ میں دنیا جز مون دات ہے گا پیچھے سی چوٹے دینا سے کی کرتے تس نہیں پہچان سکے ہون میں سامنے آگے ہون کے ہو جانا جو صحیح غزرا ہون سے کیوں چرا کوئی نہیں سنی جانے ہیں اے زمدو قیام پہلا ٹکڑا کہ دنیا تس رہا ہون ہے اگر اگلہ حصہ جدا انشاء اللہ کہ پھر دوبارہ جیسے اٹھنا اس دنیا پھر کی ہونا اور پیش گی پائی آگلی مندل آس ٹھیکیشن ہونا ہی کوئی کر لاؤ دیرا ہونا ہی ہونا اکھا میٹے لکنا کوئی نہیں کبوت کر نہ بن بلی چری بلی یونی ہو اپنا بچانا وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین وصلا اللہ خیر خلق محمد علیہ وصحاب عید میں